بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل اولیاء پاکستان پہ ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج ہم عزرت پیر صوفی فرزند علی چشتی صابری رحمت اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی آپ کو پیش کریں گے آپ مرزب بیال جلا امبالا انڈیا کے ایک متوسط قریشی خاندان کم اور ززفرد جناب رحمت علی قریشی کے گھر پیدا ہوئے اپنی ابتدائی تعلیم حضرت حافظ فیض محمد چشتی صابری رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی اور جلدی قرآن پاک ان سے پڑھ لیا آپ کے معمود چونکہ بے اولاد تھے اور ایک بہت بڑے ٹھیک ادار تھے انہوں نے آپ کے والدین کی تمام اولاد یعنی آپ کے چاروں بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ رکھ لیا آپ نے دنیاوی تعلیم جلہ میں حاصل کی اور تعلیم سے فراغت پا کر اپنے معمود کے ساتھ مل کر کروار میں ہاتھ بھٹانا چاہا مگر معمود نے آپ کو محکمہ پولیس میں برتی کروا دیا لیکن آپ نے جلد ہی پولیس دپارٹمنٹ کو خیر آباد کہہ دیا جب قیم پاکستان کا اعلان ہوا تو آپ اپنے والدین اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ موزہ ببیال زلہ امبالہ سے عجرت کر کے کوٹ ادو زلہ مظفرگر کے علاقے پاکستان میں تشریف لے کر آئے جلہ کے ایک معزز کاروباری شفظ شیخ کمال الدین کو جب آپ کے گرانے کی ہجرت اور کوٹ ادو میں قیام کا علم ہوا تو وہ خود چل کر کوٹ ادو آئے اور آپ کو دوبارہ جلہ شہر باغ محلہ میں لے آئے جلہ میں آ کر آپ نے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر میں ملازمت اختیار کر لی آپ سنسلہ آلیہ چشتیہ سابریہ میں معروف صوفی بزرگ اور شہر کامل حضرت صوفی محمد صدیق چشتی سابری رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت سے مشرف ہوئے بعد از تکمیل مجاہدات و منازل مرشد کامل نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کر کے سرفراز و ممتاز کر دیا آپ کی پوری زندگی میں نماز بنجھگانا کبھی قضا نہ ہوئی اور نہ ہی کبھی نوافل کے احتمام میں کوئی قصر چھوڑی آپ عبادت و ریاضت میں یکتہ اور مجاہد و سلوک میں بلند مقام رکھتے تھے تمام زندگی اپنے مرشد کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو ہر حال میں پورا فرماتے آپ انتہائی سادہ طبیعت ظاہری پر بناوٹ سے پاک اور متوکل شخصیت کے حامل تھے آمدنی آپ کی اگرچہ بہت قلیل تھی مگر اس کے باوجود کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا آپ کا دسترخان وسیع و طراز تھا اور جمعات کو ختم خاجکان اور مہانہ یاروی شریف اور عزرت کتب عالم عبدالکندوس گنگوئی کا سالانہ عرص موارک بڑے ہی احتمام اور عقیدت سے مناتے جسم پر آپ سابری رنگ کا کرتا اور سر پر سابری رنگ کی ٹوپی ہما وقت رکھتے تھے آپ کے وسائل اگرچہ اس قدر نہ تھے کہ حج بیت اللہ کیلئے تشریف لے کے جاتے لیکن جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ایک مرتبہ آپ کا ایک عقیدت مند آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا عرض کرنے لگا کہ حضور میرا کام نہیں ہو رہا ہے آپ دعا فرمائے کہ میرا فلان پچیدہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ نے اس مرید کو دعاوں سے نواز کر رخصت کر دیا چندی روز گزرے تھے کہ وہ مرید بہت خوشی سے آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت مسئلہ بہت پچیدہ تھا جو آپ کی دعا سے اللہ پاک نے حل کر دیا اب میری دلی تمنہ ہے کہ شکرانے کے طور پہ آپ کو حجبیت اللہ کے لئے بیجنے کی سادت حاصل کروں اس ذریعہ سے آپ نے حجبیت اللہ بھی کیا اور زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ پاک میں بھی حاضری کاشار فاصل ہوا آپ جس طرح نات سننے کا عالی زوک رکھتے تھے اسی طرح نات لکھنے اور پڑھنے کا بہت امتہ زوک رکھتے تھے بہت سی ناتیں آپ نے لکھیں جن کا کلمی نصخہ آپ کے صاحبزادے وجانشین محمد علیہ صابری صاحب کے پاس محفوظ ہے آپ کا مسال مبارک پندرہ میئی انیس سو بانوے با مطابق یارہ زیقت چودہ سو بارہ ہجری کو ہوا اور آپ کا مزار شریف دربار سخی سلمان پارس رجلہ طالعہ انہو دریجلم کے کنارے جلم شہر میں مرجع و خاص و عام ہے جہاں آج بھی اہل اقیدت و محبت حاضری دے کر اپنے قلوب و ازان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کازار ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ